اسلام علیکم ویوورز ویلکم تو مائی چینل کیٹس ان برز کلپ میں ہوں فروش شہزاد اور آج جو میں آپ کے سامنے ٹاپک لے کے آہم وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کمپیریزن ہے سیمی پنچ فیس کیٹ کا اور ڈال فیس کیٹ کا کمپیریزن ہے کہ کیسے پتا چلے گا آپ کو کہ سیمی پنچ فیس کیسا ہوتا ہے اور ڈال فیس جو انسا وہ کیسے ہوتا ہے اور میرے پاس ماشاءاللہ دونوں میل ہیں ایک سیمی پنچ میں ہے اور آڈ آئیز ہے ایک آنگ دوسری ہے بلو ہے اور ایک آنگ دوسرے کلر کی ہے اسی طرح جو دوسرا بلہ ہے میرے پاس جو ڈال فیس میں ہیں وہ گرین آئیز میں ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی خصورت ہیں ان میں کیا فرق ہوتا ہے ان کی پہچان کیسے کرتے ہیں ان کا ڈیفرنس کمپیریزن آپ کو رکھ کے بلے جو دونوں میں یہاں پہ آپ کو کمپیریزن کروانے والا ہوں اور آپ کو ان کے کریکٹریسٹکس بتانے والا ہوں پھر آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ کون سا بیٹر رہے گا رکھنے کے لئے سیمی پنچ رکھیں گے یا پھر آپ ڈال فیس رکھیں گے دونوں کے کریکٹر میں آپ کو بتاتا ہوں اور اب ویڈیو کو انڈ تک لادمی دیکھیں گے بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہے تو اس کے ساتھ میں آپ نے ہیلپ کرنے کے لئے آپ کو تو پتا ہے کہ جون سا کیٹس کو سنبھالنا کیمرے کے آگے وہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر کیسے ان کو مینج کیا جائیں اس لئے جون سا میں اپنے ایک بہت ہی اوڈیوڈین سٹوڈنٹ کو بلاتا ہوں جو میری ہیلپ کریں گے یہ سیف ہیں سیف ہان اور اس کا یہ تعلق بھی جون سا گجرات کا ہی ہے میرے ہی سٹی کا ہے اور بہت ہی میرا اوڈیوڈین سٹوڈنٹ ہے اور ایف ایسی کا سٹوڈنٹ ہے ایف ایسی پری میڈیکل کا سٹوڈنٹ ہے تو یہ میری ہیلپ کریں گے سیف تو آپ جون سا مجھے ایک ایک کر کے جون سا نا کیٹ یہاں پہ رکھیں اور پھر ہم جون سا اس کا کمپیریزن جو سب ہی اس کو بتا دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈال فیس لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ گیا ہے یہ ہے ڈال فیس ٹھیک ہے یہ ڈال فیس ہے میل کیٹ ہے بلکل گرین آئیز میں یہ بلہ اب آپ وہ دوسرا لے آئیں سیمی پنچ فیس یہ بہت ہی فرینڈلی ہوتے ہیں سارے کوئی بھی ہو کیٹس جو ان سے ہی ہوتی ہے ان کی نیچری فرینڈلی ہوتی ہے یہ دیکھیں اور یہ ہمارا آ گیا جی سیمی پنچ فیس بلے تھوڑے سے آپس میں گصہ کرتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے تو اس لئے ہمیں ان کو ایسے ہی سنبھالنا پڑے گا تو یہ ہمارے پاس سیمی پنچ فیس ہے اور یہ ہمارے پاس جو ان سے وہ ڈال فیس ہے اب ان کا آپ کو میں کلوز ویو بھی دکھا دیتا ہوں ٹھیک تو یہ ہے کلوز ویو ہمارے سیمی پنچ فیس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیمی پنچ ہے تھوڑا سا اس کو یہاں پہ جو ان سے یہ فائٹ کی وجہ سے اس کا حراب ہو گیا تھا کیونکہ گلتی سے جو ان سے میں نے اس کو اس کے ساتھ چھوڑ دیا تھا ڈال فیس کے ساتھ اور جناب یہ فائٹ کرتے ہیں تو یہ اس کی ہارڈ آئیس یہ اس کا فیس دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سیمی پنچ فیس میں ہے اور یہ دیکھیں پنچ کی طرح تو یہ ہے کلوز ویو میل ہے یہ اور یہ ہمارا ڈال فیس ہے دیکھیں کیسے اس کا ڈال کی طرح کا فیس ہے یہ دیکھیں یہ اور اس کی نوز بھی جو ان سے ہوتی ہے وہ پنک ہوتی ہے یہ دال فیس کی نشانی ہوتی ہے یہ پنک نوز میں ہوتا ہے آئیس اس کی براؤن ہے بہت اچھی قوالٹی ہے یہ دیکھ لیں آپ یہ تو جب بھی آپ نے دال فیس لینا ہے تو اس طرح کا فیس جو ان سے نا وہ دال فیس ہی ہوگا یہ اس کے بعد جو زیادہ لمبے فیس آ جاتے ہیں وہ نارمل فیس کہلاتے ہیں جو عام باقی ان کے کریکٹرز کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کے سامنے ہی ہے یہ دال فیس ہے اور یہ سیمی پنچ فیس ہے دال فیس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا چہرہ ہوتا ہے یہ بلکل دال کی تار گوڑیا کی طرح بہت سا کیوٹ ہوتا ہے اور تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے تھوڑا سا لمبائی میں ہوتا ہے جبکہ یہ ہے آپ کے سامنے یہ سیمی پنچ فیس اس کا موگ پنچ کی طرح تھوڑا سا اندر کی طرف ہوتا ہے بلکل ہو تو وہ پنچ ہوتا ہے بہت زیادہ اندر کی طرف ہوتا وہ اکسٹریم پنچ ہوتا ہے اور تھوڑا کم اندر کی طرف ہوتا وہ سیمی پنچ ہوتا ہے یہ میرے پاس سیمی پنچ ہے یہ میرے پاس ڈال فیس ہے ٹھیک ہے بالوں کے حوالے سے ان کا بتایا جائے تو ان کی فار آلماسٹ سیمی ہوتی ہے ٹھیک ہے سیمی پنچ کی بھی اور ان کی بھی سیم ہی ہوتی ہے ٹرپل کوٹیڈ جو ہوتا ہے وہی لینا چاہیے وہی اریجنل ہوتے ہیں دبل کوٹیڈ میں تھوڑے سے مکسچر آ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کی بھی فرڈ کتنی پیاری ہے اور اس کی بھی فرڈ کتنی اچھی ہے لیکن جو زیادہ جو فائن فرڈ مانی جاتی ہے جو اچھی ہے وہ سیمی پنچ کی ہی مانی جاتی ہے لیکن اگر آپ سائز کے حوالے سے بات کریں تو جو بڑا سائز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ ڈال فیس کا کہ اگر میں آپ نے بھی اس کو کیا یہ دیکھیں یہ آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ ڈال فیس کا کیا سائز ہے اور اس کا کیا سائز ہے تو جو لوگ بڑے بلے پساند کرتے ہیں جو فول سائز میں ہو جائیں اور ڈال فیس جو اسے وہ ایسی نسل ہے کہ جو بڑے ہو جاتے ہیں کافی بڑے ہو جاتے ہیں اپنا وزن جو اسے ویٹ کافی زیرا گین کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور جبکہ جو سائمی پنچ ہوتے ہیں وہ بھی بڑے ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے بڑے نہیں ہو سکتے اس رینج تک نہیں پہنچتے جس رینج تک یہ پہنچ سکتے ہیں ڈال فیس ٹھیک ہے اور ایک اور بات بتا دوں کہ جو سائمی پنچ ہوتے ہیں یہ اکثر بلے بڑے شریف ہوتے ہیں بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں بڑے تھنڈے مزاج ہوتے ہیں اور کھیل کوئت کے حوالے سے بھی جو ان سے وہ نارمل ہی کھیلتے ہیں لیکن اس کے برعکس جو میں آپ کو ڈال فیس کے بارے میں بتاؤں اگر آپ کو کھیلنے والا چاہیے بہت زیادہ کھیلنے والا چاہیے پلے فل بلا چاہیے تو آپ کو یوں سارے وہ ڈال فیس جو لینا چاہیے یہ بہت ہی شرارتی ہوتے ہیں ایکسٹریملی جو ان سے ہیں وہ پلے فل ہوتے ہیں ہر وقت کھیلتے رہتے ہیں سائز میں بڑے ہو جاتے ہیں ان کا بونڈ سٹرکچر سٹرانگ ہو جاتا ہے اور کافی فلفی ہیرز ہوتے ہیں اور کافی لوینگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ شرارتی بھی بہت ہوتا ہے یہ چیزیں ہن میں رکھئے گا ڈال فیس کافی شرارتی جونس ہے وہ بلے ہوتے ہیں بلیاں بھی جونس ہی ہوتے ہیں وہ بھی بہت ہی پلے فل ہوتے ہیں اس کے برعکس آپ کے جو سیمی پنچ فیس ہوتے ہیں یہ بھی پلے فل ہوتے ہیں لیکن ڈال فیس سے تھوڑا کم ہوتے ہیں اور بڑے ایزیلی مینیجیبل ہوتے ہیں یہ بھی اور یہ بھی تو اکثر جو ان سے لوگ ہیں اسی لئے یہ ڈال فیس کو زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ کھیلتے ہیں بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں اور ایک اور اس کی بھی بات بتا دو یہ تھوڑے اگریسیو بھی ہوتے ہیں جبکہ یہ شریف ہوتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں بولے گا اتنا اگریسیو نہیں ہوتا یہ ٹھیک ہے اس کے برعکس یہ جو ڈال فیس ہے یہ اگریسیو بھی ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا کاٹنے کی آٹیتنکہ ہوتے ہیں یہ دیکھیں ہلکا بولکا لیکن یہ کاٹتے نہیں ہیں یہ بس ہلکا سا بائٹ کرتے ہیں اور ہر وقت ایسے کرتے رہتے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں اور بون سٹرکچر کے حوالے سے یہ کافی اچھا ہے اور جبکہ یہ دیکھیں یہ اسی سافزرام سے بیٹھا ہوا ہے سیف کے ہاتھ میں جو سا وہ ایسیل ہی بیٹھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور یہ بلے جو ان سے ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ یہ اکثر جو ان سے وہ لڑتے بھی ہیں آپس میں جب ان کو قریب لائے جائے تو میں نے کیا کیا ہوا ہے کہ ایک جو سیٹ اپ ہے چھوٹا سیٹ اپ اس کے ساتھ یہ بلہ رکھا ہوا ہے اور دوسرا جو سیٹ اپ ہے اس کے ساتھ یہ کہ لوگوں کی جب demand آتی ہے کہ ہمیں جی سمی پنچ فیس چاہیے تو ان کو پھر اس کے جو کیٹن ہوتے ہیں وہ میں لا دیتا ہوں اور جبکہ جو دوسرا ہوتے ہیں جو ڈالفریز مانگتے ہیں ان کے لیے جو اس کا سیٹ اپ ہے اس کا تو وہ میں لا دیتا ہوں ہر بلہ اپنی سیٹ اپ کا بادشاہ ہوتا ہے جیسے شیر ہوتا ہے شیر اپنے جنگل میں بادشاہ ہے اور اپنا اس کا اکلادہ سے گروھ ہوتا ہے جنڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس جنڈ میں ایک شیئر ہوتا ہے بڑا اور ساتھ میں اس کی شیئرنیاں بغیرہ ہوتی ہیں اسی طرح دوسرا جونٹ میں جونٹسا وہ دوسرا شیئر ہوگا اور اس کے ساتھ دوسری شیئرنیاں ہوں گے اگر کبھی ان کا آمنہ سامنا ہو جائے تو یہ دیفنیٹلی فائٹ کریں گے ٹھیک ہے اور ان کا بھی یہی حساب ہے یہ دیفنیٹلی فائٹ کریں گے لیکن اگر فائٹ کروائی جائے ویسے کبھی کروانا نہیں چاہیے لیکن اگر کروائی جائے تو جیتے یہ ہی ہیں ڈال فیس زیادہ کیونکہ سٹرکچر میں سٹرانگ ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں تو یہ جون سے جیت جاتے ہیں فائٹ میں لیکن آپ نے کبھی بھی ان کو فائٹ نہیں کروانا ان کی کیئر بھی سیم ہے دونوں کی ٹھیک ہے لیکن یہ زیادہ ریلائیبل ہوتے ہیں کہ ان کے بیماریوں کے حساب سے سب سے کم بیماریاں جون سے وہ ڈال فیس کو لگتی ہیں تو اس سے تھوڑا زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے آپ کی سیمی پنچ میں اور جو پنچ ہوتا ہے وہ تو بہت زیادہ کیئر مانگتا ہے آئی ساف کرنی پڑتی ہیں بہت زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہیں تو اس طرح کی چیزیں جو ان سے ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ اب آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے اور دونوں ہی میل کٹ ہیں اور دونوں ہی سیم ایج کے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پھر بھی تھوڑے چھوٹی ایج کے لیکن اس کی سافت سے اتنا بڑا سائز ہے اس کا تو ویوئرز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیوز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ نے اس چینل کو ضرور لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور دوستوں کو بھی اس چینل کے بارے میں بتانا ہے مزید انفرمیشن جو ان سے ہے وہ آپ کو میں دیتا رہوں گا نیکسٹ جو کرنٹ ٹاپکس ہیں ان پہ میں ویڈیو بناتا رہوں گا آپ نے کیا کرنا ہے بیل آئیکن کو جو ان سے ہے وہ کلک کر دینا ہے جس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ہر میری آنے والی ویڈیو سافت سے پہلے مل جائے گی نوٹیفیکیشن کے ساتھ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اور سیف کو اجازت دیں اللہ حافظ